کاغذات نام زدگی جمع کرانے والے حضرات یا وہ نومنیز میں کہہ سکتی ہوں جو کہ روپوش ہیں جن کا کچھ نہیں پتا یا مفرور ہیں یا وہ منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں بہت سے لوگ ان میں سے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے ان کے کاغذات نام زدگی کو لے کر کے کیا سٹیٹس ہوگا ایکسپٹ ہوں گے ایکسپٹ نہیں ہوں گے ذرا یہ بھی بتا دیں اس سے پہلے کہ بقاعدہ طور پر اس کے اوپر بھی ایک پروپریگنڈا بننا شروع ہو دیکھیں جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جو سکروٹنی ہے جو لاؤ میں لفظ چوز ہوا ہے وہ سکروٹنی آف کینڈیٹس نہیں ہے وہ سکروٹنی آف نومنیشن پیپرز آف کینڈیٹس ہیں کینڈیٹس نے بہت سارے کاغذ جمع کرائے ہوتے ہیں اس میں ایک انڈرٹیکنگ بھی ہوتی ہے ایک پروپوزر نے ان کو پروپوز کیا ہوتا ہے ایک سکینڈر نے ان کو سیکنڈ کیا ہوتا ہے اور انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہوتی ہے کہ یہ ان کے پارٹی ہے اور یہ ان کے ایسٹس ہیں اور پھر ایسٹس کے فارم الگ سے ہوتے ہیں اور پھر انہوں نے اپنے جو ٹیکس سیٹیفکیٹس وہ جمع کرائے ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کی سکروٹنی ہوتی ہے اور اس سکروٹنی میں بہت سارے جو ڈیٹا بیسز ہیں وہاں سے مدد لی جاتی ہے جس طرح الیکٹسٹی سپلائی کمپنیز ہیں جو نادہ ہندگان بینکوں سے اور سٹیٹ بینک سے اور جو یوٹیلٹی کمپنیز ہیں ان سے انفرمیشن لی ہوتی ہے تو وہ ان کاغذات کی سکروٹنی ہوتی ہے اور ان کاغذات کے فیس پہ اگر ریجیکشن بنتی ہے یا ایکسیپٹنس بنتی ہے تو اس کو کیا جاتا ہے اور اس میں انڈرٹیکنگ میں یہ بھی قانون میں ہے کہ آپ کے کتنے مقدمات ہیں وہ بھی آپ نے ڈکلیئر کرنے ہیں اگر وہ سزائی آفتہ ہیں تو ظاہر ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو وہ کاغذات کی سکروٹنی ہوتی ہے اس میں فرد کا موجود ہونا ضروری نہیں ہوتا اور سر اگر وہ غائب ہیں تو پھر کیا ہوگا لیکن اگر ان کے کاغذات میں وہ اگر الیکشن لڑنے کے اہل ہیں تو وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں لیکن ان پہ اگر کوئی سزا ہونے نہیں ہوئی اور مقدمات صرف مقدمات ہونے سے ظاہر ہے وہ الیکشن کے لیے ناہل نہیں ہو سکتے اگر کوئی ان کے اور ناہل ہی نہیں ہیں تو وہ ناہل ہیں